اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بی اے فورتھئر انگلیش لیکچر نمبر فور کے ساتھ پروفیسر سلیم خاور ملے تو سٹوڈنٹس آج آپ سے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں کمپریہنشن کمپریہنشن آپ کے سلیبس کا ایک اہم کوئسچن ہے جو کہ بہاودین زکر ایڈنسٹی کے پیپر میں ٹونٹی مارکس کھاتا ہے دیکھیں یہ کمپریہنشن کو اگر ہم انگریزی میں بات کریں تو وہ ہے انڈرسٹینڈنگ کے میننگ میں کہ کسی چیز کا سمجھنا تو اس کے بارے میں کمپریہنشن کی ایک باقاعدہ اردو میں ڈیفینیشن ہے ذرا دیکھیں کہ کمپریہنشن سے مراد سمجھنے کی قابلیت یا اہلیت ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں کمپریہنشن سے مراد کسی بھی مواد میں موجود خیالات اور حقائق کو سمجھنے کی سالہیت کہتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے آپ کو کوئی بھی کچھ کہتا ہے آپ ایک پیراغراف کو دیکھیں گے جو عام طور پر ہمارے سلیبس میں آتا ہے اس پیراغراف میں کوئسچن دیا ہوتا ہے آخر میں ان کوئسچن کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے اور انہی پیراغراف میں سے جو آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس کے آنسر ڈونڈنے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے کچھ اہم اصول طے کی ہیں یہ بہت ضروری ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کمپریہنشن سال کرنی ہے ان اصولوں پر عمل کریں آپ سے کمپریہنشن آرام سے ہو جائے گی تو کسی پیراغراف کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے مدرجہ زیادہ اصولوں پر عمل کریں اصول نمبر ایک ہے کہ آپ نے پیراغراف کو کم از کم تین مرتبہ ضرور پڑھنا ہے کہ آپ کے پاس پیراغراف موجود ہے اس کو آپ تین دفعہ پڑھیں گے یہ پیراغراف ہے اس کو آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے آپ کہیں کہ یہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گئے ایسی ہرگز بات نہیں ہے آپ کا ٹائم بچے گا اصول نمبر ایک ہے جی دیئے گئے سوالات کو اچھی رہا سمجھیں تاکہ جوابات واضح انداز میں دیے جا سکیں کہ آپ نے سوالات کو سمجھنا ہے آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں ہم جلدی کرتے ہیں ہمیں جلدی نہیں کرنی ہے ہمیں سوال کو سمجھنا ہے سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے کوئسٹن سٹیٹمنٹ کو سمجھ کر پھر ہم نے اس کا انصر دینا ہے تیسر ہے جی ہر پیرے میں کوئی نہ کوئی اہم لفظ یا جملہ ہوتا ہے اس کو تلاش کر کے انڈرلائن کریں ریفنیٹری وہ جو پیرہ غراب ہوتا ہے وہ کسی ایک چیز کے بارے میں دو چیزوں کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے اس کو آپ انڈرلائن کریں وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے ورڈ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک سنٹنس بھی ہو سکتا ہے جوابات مختصر اور جامع ہوں غیر ضروری توالت سے گریز کریں جوابات میں اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہ کریں جوابات اپنے لفظ میں لکھیں پیرے کے لفظ جملے ہو بہو نہیں لکھنا یہ بہت اہم بات ہے ہمارے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں وہ پیراغراب جو دیا ہوتا ہے اس پیراغراب میں دیکھیں یہ کوئشن نمبر ون کا یہاں سے لے کر یہاں تک آنچہ رہے ایز اٹیز لکھتے ہیں جو اگزامینر ہوتا ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا بعض اس کو کراس بھی کر دیتا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہو بہو نہیں لکھنا آپ نے اپنے الفاظ میں بات کرنی ہے اسے بولتے ہیں انڈسٹینڈنگ تو جوابات لکھنے سے پہلے پیرے کا عنوان تجویز کرلیں دیفنیٹلی وہ جو اہم لفظ ہوگا جو آپ نے انڈرلینڈ کیا ہوگا آپ کو سمجھ آجی کہ یہ کس چیز گیا ہے لیٹس پوز اگر ہم بات کرتے ہیں ایک پیراغراب ہے اس میں سائنس کی بات کی جا رہی ہے تو دیفنیٹلی اس میں اہم بات کیا ہے سائنس سائنٹیفک یوز ہوگا اس کے بعد یہ یوں پیراغراب سمجھ آجائے گا اور جوابات دینے میں آسانی ہوگی عنوان ایک لفظ نہیں بلکہ تین یا چار الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے عنوان ایک سے زیادہ لکھیں ہو سکتا ہے ایک دو تین چار لکھیں جیسے سائنس کے بارے میں لکھتے ہیں تو یوزز اینڈی بیوزز آف سائنس ہوسکتا ہے بلیسنگز این کارس ہوسکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد جوابات اور خاص طور پر عنوانات کو ضرور دو رہا ہے ایک دوبارہ سے دیکھ لیں کہ جو جوابات آپ نے لکھے ہیں جو عنوان نہیں اس کو ایک دوبارہ دیکھ لیں تاکہ کہیں کوئی مسٹیک نہ رہ جائے تو صورت یہ تو ہے کمپریہنشن جو آپ نے کوئیسٹن دینے ہیں انہی کوئیسٹن میں ایک قویسٹن ہوتا ہے پیریسی کا پیریسی کیا ہوتی ہے یہ بہت ہی ٹیکنیکل ایک پوائنٹ ہے پیریسی کو کہ وہ ایک پراغراف جو آپ کا لیٹس سپوز دس لائنز کا ہے کہ وہ سپوز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نائنٹی ورڈز کا ہے نوے الفاظ پر مجتمل ہے تو ہم نے اس کی پیریسی کہنی پیریسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تخلیص کرنا اس کو خالص بنا دینا اور اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہم نے تین پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے کہ اگر وہ دس لائنز ہیں تو ہم نے اس کو تین پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو کتنی ہو جائیں گی تین تین ساڑھے تین اگر ہم وہ سپوز نائنٹی ورڈز ہیں اس کو تین پہ ہم تقسیم کرتے ہیں تو وہ تھرٹی ورڈز ہو جائیں گے یہ بنے گی آپ کی پیریسی اس کا بھی ایک ٹکنیکل ہے آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے پہلے اوپر بنائے گئے پیرے کے تین حصوں میں دوسرا حصہ نکال دیں اگر پیرہ نمبر ون اور تھری کو دوبارہ لکھ دیں تو خود بخود پریسی تیار ہوگی کیونکہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ انٹوڈکشن ہوتا ہے اب انٹوڈکشن کو آپ کبھی مس نہیں کر سکتے اور اسی چیز کا جو انڈ ہوتا ہے کنکلین جو ہوتا ہے وہ دیفنیٹری اسی بات کو سم اپ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی نکال سکتے تو پیرے میں موجود مثالوں اور حوالوں اور تفصیلات کو نکال دینے سے بھی پیرہ ایسی تیار ہو جاتی ہے مثالیں حوالے سے اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہوتے نہیں ہیں اس پیراغراف کا حصہ وہ صرف سپورٹیو ہوتے ہیں تو پیرہ نمبر ون پیرہ نمبر تھری اور پیرہ نمبر ٹو کا نچوڑ نکال لینے سے پیرہ ایسی بن جاتی ہیں لیٹس پورٹ آپ کو میں آسان کر دیتا ہوں کہ آپ کیسا کریں پہلی تین لائن کی ایک لائن بنا لیں دوسری تین لائن کی ایک لائن بنا لیں آخری تین لائن کی بھی ایک لائن بنا لیں تو اسی طرح سے آپ کی تین لائن بن جائیں گی ان نو یا دس لائن کی یہ ہے پیرہ ایسی تو اگر پیرہ ایسی کرتے وقت چند الفاظ بڑھ بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ تین لائن بنی ہے ساڑھے تین ہو گئی یہ چار ہو گئی ہیں تو ڈیزن میٹر تو سورنٹس یہ تھی کمپریہنشن تو ایک موڈل پیرہ گراف آپ کے سامنے ہے جو کہ ہمارے پاسٹ پیپرز میں سے ہے اب بیز ایڈیو کے پیپر میں سے ہے اس کی کوئیسٹن سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ریڈ تا فالوینگ پیسیج ان آنسر تا کوئیسٹن گیون ایڈ ایڈ یہ آپ نے ایک جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک پیرہ گراف موجود ہے آپ کے سامنے اس پیرہ گراف کو اب میں تو ایک دوہ پڑھوں گا لیکن آپ نے اس کو تین دوہ پڑھنا ہے it is extremely difficult to appreciate why our hindu friends fail to understand the real nature of islam and hinduism they are not religious in the strict sense of word but are in fact different and distinct social orders and it is dream that the hindus muslims can never evolve a common nationality and will lead india to destruction if we fail to revise our notions in time اب دیکھیں اس میں اسلام اور hinduism کی بات ہو رہی ہے hindu ہیں وہ ساتھ muslim کا نام آ رہا ہے یہ دونوں چیزیں ہیں the hindu muslims belong to two different religious philosophies آپ نے two nation تہری پڑھا ہوگا two different religious philosophies social customs and literatures they neither intermarry nor interdine together and indeed they belong to two different civilizations دور مختلف ان کی تہزیبیں which are based mainly on conflicting ideas and conceptions their aspects of life are different it is quite clear that hindus and muslimans derive their inspiration from different sources of history they have different epics different heroes different episodes very often the hero of one is a foe and the other and other and likewise their victories and defeats overlap to to yoke together to such nation under a single state one as a numerical minority and other as majority must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be sobered up for the government of such state کوئی سمجھ آئی ہوگی آپ ایک دفعہ پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں تو آپ کو واضح طور پتا چل جائے گا یہ کیا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے یہ کیا پتا چلا کہ یہ ٹو نیشن تیری کی بات کر رہے ہیں اسلام اور ہندویزم کی بات کر رہے ہیں ٹو ریلیجیس کی بات ہو رہی ہے دو قوموں کی بات ہو رہی ہے ہندو اور مسلمانوں کی ان کا رہن سین کیسا ہے ان کی سیولیزیشن کیسی ہے یہ ایک دفعہ آپ نے پھر پڑھنا ہے آپ نے پھر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے question پڑھنا ہے تو میں آپ کو اس کے question اس کے answer solve کر کے دے رہا ہوں آپ نے دیکھنا ہے جی پہلا question ہے اس کا answer کیا بنتا ہے دوسرا کیا ہے تیسرا کیا ہے چوتھا کیا ہے پہلا پہلا question ہے what is the real nature of اسلام and ہندویزم اس کے answer میں نے لکھا ہے اسلام and ہندویزم are two different and distinct social order بلکل دو مختلف اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ متضاد social order کے لیانے کھانے پینے کے لیانے رہنسین کے لیانے عبادات کے لیانے ہندو and مسلم belong to two different religious philosophies social customs literatures they neither intermarry nor interdine together and indeed they belong to two different civilization which are based mainly on conflicting ideas and conception their aspects of life are different بالکل ایسے ہی ہے اس کے بعد question number two describe the major differences between the muslim and the hindus the muslim and the hindus are completely different from each other they neither intermarry nor interdine together ایک sentence کو آپ دو جگہ پہ استعمال کار رہیں اچھی بات ہے they have different civilization custom and literature their aspects of life are different they have different epics different heroes and different episodes india to destruction یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد ہے جی what will be the result of yoking together to different nation دیکھیں جی the hindus and muslims can never evolve a common nationality and will lead india to destruction اگر آپ ہی کٹھے رکھیں تباہ کرنیں گے to yoke together to such nations under a single state one as numerical minority and other as majority must lead to growing content and final destruction explain the meanings of the following next make a piracy of the above passage and suggest a suitable title the piracy the muslims and the hindus are commonly different from each other they have different civilization custom literature their aspects of life are different they have different epics different heroes and different episodes their unity is impossible it will lead india to destruction so this piracy is 10 11 lines and this is line made this piracy is so students this is good to prepare you important you have to understand that you have to have you have blessed stay tuned allah hafiz